دوستو ہندوستان میں ایسی بہت ساری امارتیں ہیں جو کی بہت صدیوں پرانی ہیں مگر آج بھی اپنی خوبصورتی کو درشاتی ہیں اور کچھ اپنی خوبصورتی کو کھوٹی جا رہی ہیں اور کچھ کو تو دیکھ آپ چوک جائیں گے کہ یہ اتنی فیمس کیوں ہے ایسے ہی آج میں موجود ہوں ساؤٹ ایکس کے اندر جہاں پر یہ ہے چھوٹے خان اور بڑے خان کا مقبرا جو دیکھنے میں ایک چھوٹے سے کلے کی شکل میں دکھائی دیتا ہے اور آج بھی بہت خوبصورت دکھتا ہے جس کے بارے میں شاید ہی بہت کم لوگ جانتے ہوں گے تو دوستو آج میں آپ کو دکھانے والا ہوں یہ مقبرا جو چھوٹے خان اور بڑے خان کا مقبرا ہے تو دوستو اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک کرنا کیونکہ دوستو یہ جو ہے پروٹیکٹڈ مونومنٹ ہے جس کی دیکھ بال آرکیلوجیکل سروی آف انڈیا کرتا ہے جس کی وجہ سے یہاں پر گارڈ تنات ہے جس نے وہاں کنڈی لگا رکھئے جس سے ابھی ہمیں اجازت مل گئی ہے اندر جانے کی تو ابھی میں آپ کو اندر سے دکھاتا ہوں یہاں پر بہت ساری قبریں موجود ہیں جس پر کسی کا نام نہیں لکھا گیا ہے اور اسی میں ایک قبر بڑے خان کی بھی ہے اور باقی جو ہیں اگیات قبریں بھی ہیں یہاں پر جن کا کوئی معلوم نہیں ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ لوڈی کال کا مقبرہ کیونکہ سولوی صدی کا مقبرہ ہے اور خوبصورتی سے یہ ڈیزائن کیا ہوا ہے کافی ساری محرابوں کے ساتھ اور جالی دار اس میں تاگ بھی بنا رکھی ہیں اور محرابیں بھی دے رکھی ہیں جس کی وجہ سے اس کے اندر تھنڈی ہوای آتی ہیں اور اگر آپ اوپر سے دیکھیں گے تو گمبت کے نیچے ہی کافی ساری محرابیں بنا رکھی ہیں جن میں چھوٹی چھوٹی کھڑکیاں دے رکھی ہیں اور جو سائیڈوں میں محرابیں دے رکھی ہیں ان پر چھوٹی چھوٹی نکاشی کر کے انہیں بود کا تراش رکھا ہے تقریباً تین منزل کی امارت بنی ہوئی ہے اور سامنے کی طرف یہ اوپر جانے کا راستہ ہے مگر اس پر کسی کے بھی جانے کی اجازت نہیں ہے اور گارڈ یہاں پر اسی وجہ سے تینات ہے کیونکہ لوگ اندر آ کر یہاں پر غلط طریقے کی حرکتیں کرتے ہیں اور نقصان بھی پہنچاتے ہیں جس کی وجہ سے اندر جانا بند کر دیا ہے اور آپ دیکھی سکتے ہیں کتنا اندھیرہ ہے دوستو اوپر کی طرف یہ گمبد میں غور سے دیکھنے پر یہ چھوٹی چھوٹی قرآن شریف کی آیاتوں کو تراش کر لکھا گیا ہے نکاشی کر کے اور ہم تماغ مقبرے جو لودی کال کے دیکھیں گے زیادہ تا وہ اسی طرح کی ڈیزائن کے دیکھے جا سکتے ہیں دوستو یہ بڑے خان کا مقبرہ جو کی دکھنے میں بہار سے ایک آلی شان محل کی طرح دکھتا ہے اور جس کے اندر آنے کا دروازہ اتنا بڑا ہے کہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کے جیتے وقت جینے کی زندگی کتنی آلی شان ہوتی ہوگی یہ مقبرے جو کی ہماری سوچ سے بھی پرانے ہیں اور ہندوستان کے اعتحاس کو دھور آتے ہیں تو دوستو ابھی میں آپ کو چھوٹے خان کے مقبری کی طرف لے کے چلتا ہوں اور دکھاتا ہوں اس مقبرے کو بھی جب تک آپ کو کوئی بتائے گا نہیں کہ یہ مقبرہ ہے تو آپ یقین نہیں مانیں گے کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس کلے کی شکل میں دکھائی دیتا ہے اور یہ دونوں مقبرے جو ہیں چھوٹے خان اور بڑے خان کا مقبرہ یہ دادی پوٹی کے مقبرے کو بھی درس آتے ہیں ایک طریقے سے انہی کی طرح یہ بنائے گئے ہیں اب دیکھ سکتے ہیں تھوڑی سی گیپ کی دوری پہ یہ دوسرا گمبت ہے دوستو یہ دونوں مقبرے کب بنایا گئے ہیں اس کی پوری کوئی پختہ تاریخ نہیں ہے سولوی صدی کی یہ مقبرے ہیں اور یہ چھوٹے خان کا مقبرہ جس کے اوپر کبھی تائلے ہوا کرتی تھی گمبت پہ جواب نہیں دکھ رہی ہیں اور یہ جھر جھر حالت میں گھسہ پٹا ہوتا جا رہا ہے غوڑ سے دیکھنے پر اوپر کہیں کہیں نیلا رنگ دیکھ سکتے ہیں آپ اور جو محرابے ہیں ان پر خوبصورتی سے آئے تھے یہاں پر لکھ رکھی ہیں اور چھوٹی سی تاک بنا رکھی ہیں محرابوں کے اوپر اور کافی جھر جھر حالت میں یہ مقبرہ ہوتا جا رہا ہے دوستو اس کے اندر آپ اگر دیکھیں گے تو آپ کو ہرے بھرے ہاں توتے بھی نظر آ جائیں گے کئی سراخوں میں اس کے اندر رہتے ہوئے دوستو اس مقبرے میں یہ چھوٹے خان کا مقبرہ ہے اور ایک ہی قبر موجود ہے اس کے اندر صرف اوردی سے چونہ پٹی لگا کر بنایا گیا ہے اس طرح کا اس میں ڈیزائن ہے اور کافی ساری محرابوں کے ساتھ اس کے گمبت کو بہت ہی خوبصورتی سے سجایا گیا ہے لودی کال کا یہ بہترین ڈیزائن ہوا کرتا تھا کیونکہ کافی گمبتوں میں آپ لودی کال کے اس طرح کا ڈیزائن دیکھ سکتے ہیں اور کافی ساری محرابیں ہیں محرابوں کے اندر سے کھڑکیاں دے رکھی ہیں جس میں سے ٹھنڈی ہوایا آ رہی ہیں اور یہ خوبصورتی سے یہاں پر قرآن شریف کے آیاتوں کو گودھ رکھا ہے محرابوں کے اندر اور چھوٹی چھوٹی آیاتوں کو اوپر کی طرف بھی تراش رکھا ہے لودی کالا کے بیسٹ ڈیزائن میں سے ایک ڈیزائن ہے یہ جو کی لودی کال کے جتنے بھی مقبر ہیں ان تقریباً تمام مقبروں میں ایسی ڈیزائن آپ کو دکھ جائیں گے یہ کونوں میں دو محرابیں بنا رکھی ہیں دوستو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جو مرنے کے بعد اتنے آلی شان مقبرے کے اندر آج دفن ہے تو اس کی زندگی زندہ رہتے میں کیا مائنے رکھتی ہوگی جس کی قبر آج بھی ہاں موجود ہے اور یہ کم سے کم پانسو سال پرانی ہے تو دوستو ابھی میں آپ کو بھار کی طرف لے کے چلتا ہوں اور دکھاتا ہوں اسے یہ جو مقبرے ہیں دونوں چھوٹے خان بڑے خان کے یہ ساؤٹ ایکس کورٹلا مبارک پور کے اندر ہیں جہاں کا نزدی کی میٹرو سٹیشن ساؤٹ ایکس ہے اگر آپ کبھی آنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آ سکتے ہیں اور ایک خوبصورت کلہ کو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کلے جیسے دکھنے والے مقبرے اسے ایک اونچے چبوترے پر بنایا گیا ہے اور اوپر کی طرف ایک برج دے رکھا ہے اور اس میں جالیدار یہ محراب ہے تقریباً پانسو سال پرانے یہ مقبرے جو آج بھی اپنی خوبصورتی کو درس آتے ہیں اور ان کی یہ خوبصورت تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں کڑی دھوپ میں دلی کی یہ کتنے خوبصورت ٹم ٹمار آئے ہیں ایک دم دوستو یہ دونوں مقبرے جو ہیں ساؤٹ ایکس کی پورش تڑکوں پر بکھرے سے پڑے ہوئے ہیں تب ہی آپ یہاں آتے ہیں تو آپ کو پوچھ کے آنا پڑے گا کیونکہ کافی گلیوں سے یہاں پر آپ کو آنا پڑے گا مال وغیرہ ہیں آس پاس خوبصورت اس کے تو دوستو یہ تھا میرا آج کا ویلوگ اگر آپ کو پسند آیا ہو تو لائک کرنا چینل پر نئے تھے تو سبسکرائب ضرور کرنا ویڈیو کو شیئر کرنا کمنٹ کر کے بتانا کہ مجھے دہلی میں کہاں جانا چاہیے اور کچھ ہی دنوں میں دوسری سٹیٹ میں چینج کرنے والا ہوں تو آپ بتا سکتے ہیں کون سی سٹیٹ میں مجھے آنا چاہیے تو شکریہ دوستو دھنیواز ملتا ہوں میں آپ سے کسی اور ہسٹوریکل پلیس پر جلد ہی ملتا ہوں میں پسند آمین